سرکار علام ناصر اببہ سب دیگر الماؤں زاکرین شہدہ مرحومین سب کے بلندی درجات کے لئے سلوات بلند آواز سے پڑھیں دعا کو ہوں کہ آل محمد کا وہ عظیم اور کریم اللہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں آل محمد کا کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلسِ عظامِ حاضری کا عجرِ عظیمتہ فرمائے بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے خالقِ قائنات ہمارے وقت گناہ ماف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجتِ دورہ کی زیارت سے محروم ہیں خالقِ قائنات مالی کے قائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی جتنی غرض علی بادثہ سے ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے سلوات اتنی بلند پڑھ دیجئے سارے سلوات عزیزانِ قرآنِ قدر موالیہ نے حیدر کر رہا ہے وقت اپنے مختصر ہونے کا اظہار کر رہا ہے لمبی چھوڑی گفتگو آپ سے نہیں ہو پائے گی بس کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے جتنی دیر بیان رہے گا اس میں مذہبِ شیعہ بڑھنا چاہتا ہوں باقی باتیں عادت نہیں ہے گلے شکوے کرنے کی لیکن خطیب ہوتا ہے اسے جب پابند کر دیا جائے تو پھر اس نے جو باتیں بہت ساری کہنی ہوتی ہیں وہ نہیں کہہ پاتا اور میں رہے خیال ہے وہ صرف وہ پابندی انہوں نے میرے لیے کچھ وقت کی لگائی ہے بارا اس میں ہی بعد ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جتنی میں کر سکا سب سے پہلی بات جہاں بہت سارے اطراز شیعوں پہ ہوتے ہیں وہاں ایک اطراز یہ بھی ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار علی کو زیادہ مانتے باقی رسول کے رشتے دار ہیں انہیں نہیں مانتے علی رشتے دار ہے تو اسے مانتے ہیں باقیوں کو بھی تو رشتے ہیں انہیں نہیں مانتے ان کے لیے صرف اتنا جواب ہے کہ شیعہ مذہب نہ رشتے داری کا مذہب ہے نہ دوستی یاری کا مذہب ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضراتے ہیں دوسری بات ہم نے نہ کبھی کسی کو رشتے کی وجہ سے مانا نہ رشتے کی وجہ سے چھوڑا ہے اب علی کو زیادہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بھائی ہیں باقیوں کو نہیں مانتے وہ بھی تو رشتے میں کچھ نہ کچھ لگتے ہیں شیعہ مذہب رشتے کی بنیاد پہ کھڑا ہی نہیں ہے شیعہ مذہب جس بنیاد پہ کھڑا ہے اس بنیاد کا نام کردار ہے ہم نے علی کو علی اس لیے نہیں مانا کہ رسول اللہ کے بھائی اس لیے نہیں مانا کہ جناب عمران کے بیٹے ہیں زہرہ کے شوہر ہیں شیعہ مذہب کا کرائیٹیریہ اتنا سخت ہے اگر علی بھی رسول کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے بات تو میں نے کہہ دی ہے جو میں نے کہنا تھا جس کا عقیدہ جس کا مذہب ہے شیعہ وہ بولے گا میرے ساتھ نہیں اگر آپ اتنا سمجھ رہے کہ میں بالکل دو جملے کے ایک چلے جاؤں گا تو میں بارہ بجے شایعہ بیٹھا ہوں مخدوم صاحب نے حکم کیا تھا کہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے پڑھنا اب یہ میری بدقسمت ہی ہے کہ میں اتنا چھوٹا خطیب ہوں کہ انہوں سننا بھی گوارہ نہیں کیا لیکن جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بات آپ تک پہنچائے تو باقیوں تک پہنچا دینا اگر علی نے بھی محمد مصطفیٰ کو میدان جنگ میں اکیلہ چھوڑا ہوتا توجہ ہے کہ نہیں ہم ہم نے علی کو رشتے کی وجہ سے نہیں مانا ہم نے مانا ہے علی کو اس کے کردار کی وجہ سے اب اگر کوئی منوانا ہے ہم سے تو اس کا پہلے کردار کامل لاؤں توجہ ہے کہ نہیں آپ اگرام کسی کو منوانا ہے تو کردار کامل لے کیا علی کامل کردار کا تو اب سوال ہم سے یہ کیا جاتا ہے کہ اگر علی بڑا صاحبے کردار ہے تو کیا میار ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی کا کردار بڑا بلند ہے علی بلند کردار کا مالک نہیں صرف علی بے عیب کردار کا مالک شاہ پاش جس بندے کو بولنا آتا ہے علی بے عیب کردار کا اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ علی کتنا بے عیب ہے تو علی اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے اللہ علی محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی بادسا کی فضیلت میں بول سکتا ہے وہ بول پڑے جو نہیں بول سکتا اس سے گلہ خوئی نہیں ہے میں نے اس کا حساب کرنا ہی نہیں اگلے جان وہ جانے علی بادسا جانے محسر کا میدان جانے اللہ کے سوال جانے علی اس حقیقت کا نام ہے کہ جتنا مردی انکار کرلو محسر تک جان نہیں چھوٹنے والی علی پہ عیب کردار کا مالک اور یہ میرا کوئی جذباتی دعویٰ نہیں دلیل میرے پاس ہے کائنات کی سچی زبان سے جملے نکلے ہوئے ہیں نبی نے فرمایا تھا القرآن وماوالیین وعلیم القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا شاباز جسے بات سمجھ میں آئی پریشان بیٹھے سرکار اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا اچھا جتنے بیٹھے ہوئے ہو ججتا بھی قرآن کو علی ہے علی کو ججتا بھی قرآن ہے اس لیے کہ قرآن جید ہے علی سید ہے قرآن طیب ہے علی طاہر ہے قرآن آلہ ہے علی مولا ہے قرآن حدل المتقین ہے علی امام متقین ہے قرآن سوال ہے علی جواب ہے قرآن دعویٰ ہے علی دلیل ہے قرآن مقدمہ ہے علی وکیل ہے قرآن کتاب مبین ہے علی امام مبین ہے قرآن میں بسم اللہ ہے علی نکتہ بائے بسم اللہ ہے قرآن میں سورہ قوسر ہے علی شاکی قوسر ہے قرآن میں سورہ یاسین ہے علی فقرِ آلِ یاسین ہے قرآن میں سورہ الحمد ہے علی اللہ کی وعدہ نیت کی سند ہے قرآن میں سورہ علی مران ہے علی فرزندِ عمران ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا ہے قرآن اللہ کا بیان ہے علی اللہ کی زبان ہے قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے علی علی کرنے سے بھی نمازیں نہیں ٹوٹتی ہے قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے علی کا ذکر عبادت ہے قرآن کتاب اللہ ہے علی ولی اللہ ہے جو کتاب اللہ کا منکر اس میں بھی لانت جو ولی اللہ کا منکر اس میں بھی لانت جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے یار کوئی بندہ جسے بولنا آتے ہیں علی محمد کے فضائے جیو جیو بس ختم ہوگی توجہ ہے کہ نہیں آپ پڑھنات کی نہیں اگر کوئی یہ سوال کرے لو مختصر کرتا ہوں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ چودہ کو آپ نے مانا کردار کی وجہ سے کہ شیعہ مذہب ہے چودہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس پہ آپ اپنا مذہب ثابت کر شکے کہ ہم نے کردار کی وجہ سے مانا ہے سوال بنتا ہے کہ بلا میں خطیبہ میرا کام میں تقریر کرنا نہ میں ڈن ڈالا ہے کہ تو اڑے مغر چھڑنا ہے تو نہ میں سور لانا ہے توجہ بسم اللہ توجہ ہے کہ نہیں میں نے آپ میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں نے دعویٰ کیا ہے شیعہ مذہب کردار کا نام ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ علی کو بھی کردار کی وجہ سے مانتے ہیں اب اگر سوال آپ سے کوئی یہ کہے بات میں نے وہ کرنی ہے کہ یہ کل آنے والا شیعت کا یہ بچہ بھی کسی میدان میں کہے کہ اگر شرمندہ ہو جائے میری کسی کہی ہوئی بات سے میری نہیں مذہب کی توہین ہو جائے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سوال اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتا جو پریشان بیٹھے ہو کہ کوئی ہے ان شہدہ کے علاوہ جس پہ آپ شیعہ مذہب کی دلیل رکھے کہ ہم نے کردار کی وجہ سے مانا تو دلیل قرآن سے قرآن کھول قرآن میں ایک بیوی ہے ایک شہر ہے بیوی کا نام آسیہ ہے شہر کا نام فیراؤن ہے میں سمجھدار مذہبے کے سامنے میں نے بات شروع کی ہے اور میرے ساتھ بولنا بیوی کا نام آسیہ شہر کا نام شیعہ مذہب پڑھا ہوں شیعہ مذہب کے بچے سے پوچھو آسیہ کہتا سلام درود پڑھ دیلیل مل کے باوازے بلند پڑھ دیلیل استقبال کرے میرے پا آو بشماللہ بس درود کی شاہو میں میرے بھائی کو ممبر تک لے آئی صدق میں کہ چلے گئے ہو ساڑی کسم شاہ لیکن بلو جی میں مکان لگا جائے اب میرے بھائی بھی آگئے ہیں بات سمجھ میں آئی جی بس اتنا وقت میری طرف دیکھے کہ میں دلیل پکی دے کے اتر شکوں شیعہ مذہب پڑھوں کی بلو جی مقدم صاحب آپ کی محبت کھینچ لائی بس آپ کو تھوڑی دیر مجلس میں نہیں دیکھا تو میں پریشان ہوا اب آپ آگئے ہیں تو دعائیں ساتھ آگئیں توجہ ہے کہ نہیں ہے فضلات لو جی مقدم صاحبی آگئے اب میں ان کی موجودگی میں شیعہ مذہب میں نے دلیل رکھی ہے کہ کردار کا مذہب ہے نہ رشتہ داری کا مذہب نہ دوستی یاری کا مذہب شعودہ مانتے ہیں اس لئے کہ کردار ہے رشتہ نہیں دیکھا اب اگر کوئی سوال کی بلا میں نے یہ رکھا ہے کوئی پوچھے کہ شعودہ کے علاوہ کوئی دکھاؤ تمہارا شیعہ مذہب کردار پر کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا میں نے کہا ایک قرآن کھول قرآن میں ایک بیوی ہے ایک شہر ہے بیوی کا نام آسیہ شہر کا نام فیراؤن ہے شیعہ کے بچے کو کھڑا کر کے کہے کہ آسیہ کون ہے ماتے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرے گا فیراؤن کا نام لے لانت کرے گا نہیں سمجھ آئی میری بات کی ہم نے تو رشتہ دیکھا ہی نہیں کہ آسیہ کو سلام نہ کرو اس لئے کہ فیراؤن کی بیوی ہے یا ہم نے یہ کہا یا فیراؤن کو کچھ نہ کہو آسیہ کا شہر ہے ابھی بھی میاں بیوی طلاق زندگی میں ان کی نہیں ہوئی ہے قرآن کہتا ہے میاں بیوی ہے شیعہ بیوی کو سلام کرتے ہیں شہر پہ لانت کرتے ہیں اچھا کبھی سوچا ہے فیراؤن پہ لانت کیوں ہے میرا کام ہے فیکر دے نام ہے خطیب ہوں بھائی فیراؤن پہ لانت کیوں ہے نانا یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں قرآن ہے نا اللہ کا قرآن نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے فیراؤن پہ لانت کیوں ہے توجہ ہو میری جانب فیراؤن پہ لانت کیوں ہے اللہ نے اچھا فیراؤن پہ لانت سمجھ میں آگئی شیعہ مذہب سمجھ میں آئے گا ہم پہ اتراز ہوتا ہے جی آپ ممبروں پہ کھڑے ہو کے لانتیں شروع کر دیتے ہیں ہم پاگل ہیں ہم جاہل ہیں کہ ممبروں پہ لانت کریں شیعہ مذہب قرآن سے ملا کے دیکھ جس پہ قرآن لانت کرے شاہ پاش جس بندے کو سمجھ آ رہی جس پہ قرآن لانت کرے شیعہ لانت کرتے اور جس پہ قرآن سلام کرے شیعہ سلام کرتے فیراؤن لانتی ہے تو کیوں ہے اللہ نے لانت بھیجی تو کیوں بھیجی فیراؤن لانتی اس لیے ہے جو نہیں تھا وہ بان بیٹھا پتہ نہیں کتنے بندوں کو میری بات سمجھ میں آئی جار تُو ساگ کے بھائے کچوب کی تکڑے ہو جو نہیں تھا جڑے سمجھو جو نہیں تھا وہ بان بیٹھا اچھا جو نہ اور بین بیٹھے اللہ کے دلانت ہے کوئی بندہ جو پہنچ گا ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے اب شیعہ مذہب میں ہر کسی پہ لانت نہیں ہوتی قرآن کے مطابق شیعہ مذہب پہ بھی لانتی وہ ہوتا ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے کسی بندے کو باہ سمجھ میں جو نہ ہو یعنی اچھا جو چوب بیٹھے ہو اللہ نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لانتی ہے نبی نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لانتی ہے امام نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لانتی ہے سید نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لانتی ہے وارث ممبر نہ ہو کوئی تو جاگو میرے ساتھ جس بندے کو سمجھ میں آئی میں شیعہ مذہب پڑھا ہوں مجھے پڑھنے کا حق ہے مقدوم صاحب اس مذہب میں ہمارا حصہ ہے ہم اقلیتی قوم نہیں اپنا مذہب بتا سکتے ہیں تاکہ دنیا کا پتہ چلے شیعہ مذہب ہے کیا جو نہ ہو سید نہ ہو اچھا جب چوب کیتے ہو میں ہالی ہالی پاڑھ لیں جی سید نہ ہو تھوڑے بندے میں رکال سمجھیں جی بذر کو تباہ جو ہے کہ نہیں ہمارا مذہب اتنا سخت ہے سید نہ ہو وہ لانتی ہوتا ہے جو بانے بیٹھے بجو تختی جلال ہے کوئی بندہ جنہوں جان دے ہو سارے کہ نہیں اگلے دن فلانے شاہ صاحب ہر بندے نے گزرتے ہو سلام نہیں تو برہ کرنا ہے بندوں نے پوچھ رہے ہیں بجا ہونا کہ میں دے پیونوں جاننا جس بندے کو باہت سمجھ میں آئی توجہ ہے کہ نہیں اچھا چلو اور آسان کرتا ہوں سید نہ ہو کبلہ جی بس بات ختم اور آسان کر رہا ہوں ایک مثال دیتا ہوں مہدوم صاحب بات بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی پھر فیصلہ کر کے پول پڑھنا میں ایک ہندو جو آپ کے علاقے میں آ جائے مولی صاحب کے بات جا کے گئے میں نے توہید پہ رسالت پہ قرآن پہ ریسرچ بڑھی کی ہے تو کبلہ میں کلمہ پڑھا دے مجھے وہ کہے پڑھ لا الہیلہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھ کے کہا میں کیا بن گیا ہوں انہوں نے کہا جی مسلمان انہوں نے کہا میں نے کہا میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں شباز جو بول پڑا ہے تو اس نے کہا مجھے وہ بنا جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ لیا ہے جنت کا وعدہ مسلمان سے نہیں مومن سے ہے اور مومن بنتا ہے علیہ وعلی اللہ پڑھنے کے بعد تھکے بیٹھے ہونا اچھا فیصلہ میں تھوڑے وقت وڈہ کر لگا تھے توہید چوپ ہم انہوں پریشان کر دی اس نے کہا اچھا جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان نکل آیا انہوں نے کہا جی ادھر تھا تو نام تھا رام گوپال اب آپ نے کلمہ پڑھایا ہے تو نام بھی کوئی اچھا سا رکھ دیں مولوی نے سوچ سوچ کے کہا اپنا نام رکھو اللہ رکھا جنہوں کوئی نہ نہ رکھے منوی ایس نے ملہ ہی رکھے ہیں توجہ ہے کہ نہیں آپ اللہ رکھا چلا گیا بھائی علی مران مسال ہے دعا چاہتا ہوں آپ مقدوم صاحب اگلے دن اسی گلی میں اللہ رکھا گھوم رہا تھا پرانے لوگ نئے بندے کو دیکھے تو نام پتہ پوچھتے ہیں نا میں جو میں ادھے بندے آنے تو جنہوں ایک ہے میرے الوے کے کہ یہ کون ہے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا بندوں نے دیکھا اللہ رکھا وہ ایک بندے نے اسے پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہاں سے آئے سیدھا سراؤ کے تھا اللہ رکھا شاہ سید اللہ رکھا شاہ آپ نے تو لفٹی نہیں کرائی اس مولوی کو گصہ چڑ گیا جس نے کلمہ پڑھایا تھا اور یہ سید نہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا ابھی کل تو آپ نے کلمہ پڑھا کے نیا نام دیا ہے اب وہ اپنے آپ کو سید کرے کلمہ پڑھ کے تو آپ کو اترا کہا ہو نہیں سکتا میں نے کہا وجہ کہا کم بخت کل تک انڈیا میں بہت پودھ رہا تھا آج کلمہ پڑھ کے سید کیسے ہو گیا تو میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کرنا جب مکہ کے جب انڈیا کے پتوں کا پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتا تو مکہ کے پتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید انہوں کے سے بن گئے کوئی بیٹھا ہے یار یہ شہبان سمجھ میں آ رہے توجہ ہے یا نہیں جو ناہور بن بیٹھے لانتی ہے آسیا پہ سلام کیوں ہے کلمہ پڑھا اس نے اس کے عمال کا کھاتا چٹا ہے بس بات ختم دعا اتنی حاضری تھی قبول کیجئے آسیا کو سلام کیوں ہے ان بچوں کو بتایا کرے نا فیرون پہ تو لانت کا سبب پتا چل گیا بھائی فیرون کی بیوی اللہ کے سب سے بڑے دشمن کی بھی اور اس کا سیٹیفکٹ کیا ہے کہ قرآن کے تب مومنہ عورتوں کے لئے نمونہ کسی ایک مفتی آزم سے لکھوا کے لاؤ کے کلمہ پڑھا تھا کوئی ایک نماز کوئی روزہ کوئی حاج کوئی سکات عمال کا کھاتا چٹا پھر مومنہ پوری امت ایک جواب دیتی ہے کردار بڑا اچھا تھا میں نے کہا کردار کیا اچھا تھا نہ کلمہ نہ روزہ نہ نماز نہ حاج نہ سکات انہوں نے کہا ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پر محسوس کی اللہ نے بس مومنہ بنایا کردار کی وجہ سے میں نے کہا کیا کیا تھا کہا اس لئے مومنہ بنا دیا کیوں کہ علمہ نہیں سنا کیونکہ ایک نبی پال بیٹھی تھی تو میں نے کہا اگر وہ ایک نبی پال بیٹھی اللہ نے کلمہ نہیں سنا تو پھر قرآن پڑھ کے فیصلہ کرنا قرآن کہتا ہے جو نبی پال ہے کافر نہیں ہوتا کوئی بندہ یار جسے بات سمجھ آ رہی ہے فراز کی کیا کہہ رہے فراز آخری آدمی تک سیئے مذہب پہ بولو ہے داری جیسے سمجھ آ رہے جی ہو مارے جوان جتنے بیٹھے ہو توجہ ہے کہ نہیں آپ حضران شیعہ مذہب کردار کا مذہب لوگ سمندر بند کیا میں نے کوزے میں آپ کی دعاوں میں مقدوم سب فراز جا رہا ہے عیات واقعی ملاقات واقعی کردار اگر کسی کو اور دلیل چاہیے سب سے بڑی دلیل ہے شیعہ کے پاس ہماری ماں حرمِ رسول بی بی ام حبیبہ شیعہ کی ماں جو اسے ماں نہ کہے میں اسے شیعہ نہیں کہتا اپنے مذہب کی دلیل لکھنے لگاؤں کردار ہے رشتے داری بتاؤں جناب کی اممہ کی رشتے داری ابو سفیان کی بیٹی معاویہ کی بہن یزید کی پھپی شیعہ کی ماں حرمِ رسول ہم نے رشتہ نہیں دیکھا یہی تو بات شروع ہوئی ہم نے کردار دیکھا اپنے پریشانے کردار کیا ہے کردار یہ ہے کہ رشتہ دینے کے بعد ابو سفیان جب پہلی دفعہ مدینہ ملنے آیا بیٹی کو گھر آیا محمدِ مصطفیٰ گھر نہیں مسلح خالی پڑا تھا اس نے سوچا میں داماد ہوں میں سسر ہوں یہ داماد کا مسلح ہے محمد کے مسلحے پہ بیٹھنے کا حق صرف میرا ہے ابھی بیٹھنا چاہتا تھا ابو سفیان کہ سگی بیٹی شیعوں کی ماں بی بیو میں حبیبہ نے سگے باپ کے نیچے سے محمد کا مسلحہ یہ کہہ کے کھیج لیا بابا ناپاک کبھی پاک کی جگہ پہ نہیں آتا